اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیاوی زندگی میں تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا بلکہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر اور چاہت یہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت آئی اللہ بلہ پڑھے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے گالی گھلوش کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر لے جو نیک کام کریں تو خوش ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشکت ہوتی ہے تو اس کے لئے دگنا عجر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخفی طریقے سے صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے ستر بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا دیا ہوا حدیہ واپس لینے والا ایسے ہے جیسے اپنے کی ہوئی کہہ کو واپس لینا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ محرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو ایک انساری صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ خامند کے بھائیوں دیور اور جیٹ وغیرہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خامند کے بھائی تو موت ہے یعنی ان سے پردہ کرنے اور دور رہنے کا تو بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے اگر تم اسے بلکل سیدھا کرنا چاہو تو تم اسے توڑ دوگے اور اگر عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تم اس کا ٹیڑھا پند برداشت کرتے رہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں حدیث نبوی ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزق اس پر حرام کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا اللہ نے اس شخص کے اس کام کو اس قدر پسند کر دیا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے اگلوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پروسی کو کبھی بھی دکھ اور تکلیف نہ دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی نسبت با مقابلہ آخرت کے صرف ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے پھر دیکھیں کتنا پانی لے کر واپس آتی ہے اس پانی کو جو نسبت دریا سے ہے وہ نسبت دنیا کو آخرت سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات آدمی لوگوں کو ہسانے کی نیت سے کوئی لوگ بات کہہ دیتا ہے وہ اس کی وجہ سے اتنا جہنم کے نیچے چلا جاتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے آپ نے فرمایا وہ شخص خاک علودہ ہو خاک علودہ ہو خاک علودہ ہو پوچھا یا رسول اللہ کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو میری باتوں پر عمل نہیں کرتا حضور پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے نہ صرف ہم دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عجر جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کا اللہ تعالی ہمیں بہت ہی زیادہ عجر اور ثواب دے گا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کی حدیث پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے امید کرتے ہوں ویورز آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی انشاءاللہ ایسے ہی آپ کے لیے ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے